بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یہ سنساری صلات کے موضوع پر کچھ وضاحت ہیں مذہبی نماز سے صرف نظر کر کے قرآن کی صلات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے پھر آپ اپنی اس نماز سے موازنہ کرتے رہیے گا صلات ایک قرآنی اسطلاح ہے اور اسطلاح ہمیشہ متعلق شعبی صحیح سے کلیر ہوا کرتی ہے کہ وہ ہے کیا لیکن اس کی بنیاد اس کی بیس وہ زبان ہی ہوتی ہے جس زبان کی وہ ہے اسی طرح صلات کیا ہے عربی زبان کا لفظ ہے لہٰذا اس کی بنیاد بھی عربی ہی سے ملے گی اور اس کا مادہ ہے ساد لام واؤ اس کے بنیادی معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ لگ کر چلتے سے لے جانا مل جانا جھوڑ جانا اگلے گھوڑے کو ثابت کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلے آنے والے کو مل کر چلنے والے کو کہتے ہیں المسلی لزوم وابستگی دیکھیں تاج الوروس جو عربی زبان کی سب سے بڑی لغت مانی جاتی یہ صلات کے معنی ہیں لغت کے اعتبار سے اور مختلف صلات سلات اور لاحقات کے ساتھ اور بھی معنی بنتے ہیں مختلف صلات صلات اور لاحقات کے ساتھ اور بھی معنی بنتے ہیں جو ہم آئندہ ڈسکس کریں گے بتائیں گے انشاءاللہ اپنے شعبے میں جا کر اسطلاح بنتی ہے اب دیکھیں کہ جب یہ قاف واو مین کہ باب افعال کے لاحقے کے ساتھ آئے گا صلات کے ساتھ لاحقہ باب افعال سے آئے گا تو مطلب ہوگا صلات کھڑی کرنا صلات قائم کرنا دیکھیں آیت اقیم السلاتہ لذکری اقیم السلاتہ لذکری بیس کی چودہ صلات قائم کرو میری نصیحتوں کو پبلک کرنے کے لئے بیس کی چودہ لزوم کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں صلات کا مطلب ہوگا اللہ کی نصیحتیں اور ان نصیحتوں کے ساتھ عوام کا لزوم عوام کا لزوم قائم کرنے کا کوئی سیشن چلا رہا اب اسی باب افعال سے اسی باب افعال سے کہ لائقے کے ساتھ دوسری آیت باب افعال کے لائقے کے ساتھ دوسری آیت یا اقیم آگیا اسی باب افعال سے بائیس کی اکتالیس یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین پر اقتدار مل جائے تو پھر یہ صلات کا سیشن قائم کریں گے دیکھیں بیس کی چودہ اور بائیس کی اکتالیس دونوں میں لاحقہ جائے باب افعال سے آیا ہے اور دونوں کا مشترکہ مفہوم یہ سامنے آیا دونوں آیت کا یعنی بیس کی چودہ اور بائیس کی اکتالیس دونوں کا مشترکہ مفہوم یہ سامنے آیا کہ صلات کوئی ایسا عمل ہے کوئی ایسا سیشن ہے جس کے ذریعے پبلک کو اللہ کی نصیحتوں کی جانکاری دی جائے گی اور یہ جانکاری کا سیشن چلانے والے وہ لوگ ہوں گے جو کسی خطے پر اقتدار حاصل کر کے اپنی چھوٹی سی سٹیٹ قائم کر لیں چھوٹی بڑی کوئی بھی ایک سٹیٹ قائم کر لیں اور ارکان حکومت ہی یہ سیشن چلائیں گے صلات کا سیشن چلانا جہاں پر بھی آنا اقیمو اقیمو اقامو سلاح قائم کرو اقیم اقیم اقیمو اقامو تو یہ یہ ہے ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلامی حکومت قائم کر لیں گے ان کے لیے یعنی رولرز کے لیے کہ وہ جب سٹیٹ قائم کر لیں گے تو پھر وہ وہ رولرز جو ہیں حکمراء جو ہیں وہ سلاح کا سیشن چلائیں گے یہ وہ اہم بات ہیں جو سمجھنے کی ہیں عوام ان سیشن میں کس طرح پارٹیسیپیٹ کرے گی عوام نے بھی تو کرنا ہے نا یہ کس طرح کرے گی اب اس آیت پر آئیے ویزہ نودیہ جس سلاحات میں یوم الجمعہ تے فساو الہ ذکر اللہ باسٹکی نو پبلک سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں بلائے جائے سلاحات کے سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے بروز جمعہ تو لبکو اللہ کی نصیحتوں کی طرف پبلک کو گورنمنٹ کی طرف سے جب جب اور جس جس کو بلائے آئے گا بلائے جائے گا وہ ہی جائے گا اٹینڈ کرنے کے لیے ایڈمنٹریشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس نے کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہی جاتا ہے تمام لوگ پوری بستی پورا علاقہ وہاں رشنی لگائے گا ایک ساتھ کے سارے کے سارے وہاں چلے جائے ہیں علاقے کے لوگ اور وہ پورا علاقہ جائے ہیں وہ سیز ہو جائے اسٹک ہو جائے وہیں کہ وہیں جام ہو جائے ایسا نہیں ایک ساتھ نہیں جس کو کال دی جائے گی اس کو جانا لازم ہوگا لیکن سب کے لیے نہیں ندہ کے لیے منادہ کا مختص ہونا بہت ضروری ہے ندہ آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ سلات کے لیے قرآن کہنے تھا ندہ کا لفظہ آیا ازان کا نہیں آیا ازان کے لیے آیا یہ میں نے علاق سے اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ ازان کن لوگ کے لیے آیا قرآن سلات کے لیے نہیں ندہ کا لفظہ سلات کے لیے ازان میں ندہ کے لیے منادہ کا مختص ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کو ندہ دی جا رہی ہے تو وہ کس کو دی جا رہی ہے منادہ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کسے بلایا جا رہا ہے اب آئیے سلات کا لاحقہ قاہ و آمین کے مادے کے ساتھ باب ذربہ یذر بوسر سلات سے مجرد کے باب ذربہ یذر بوسر لاحقہ سلات کا پہلے باب افعال سے تھا وَالصَّلَاةِ الْوُسْتَى وَقُومُ الْلَاہِ قَانَتِينَ 2 over 238 یہاں ہم نے آیت کی اگلے ٹکڑے سے لیا ہے اس کا پیچھلے ٹکڑا ہم بعد میں لیں گے پیچھلے پیچھے سے چلتے چلے آ رہا ہے کہ حافظ وَالَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْتَى وَقُومُ الْلَاہِ قَانَتِينَ واو تخصیص کے لیے آیا ہے بس صلات البستہ خاص طور پر جو ہم نے حفاظت کرنی ہے وہ مرکز صلات کی پھر یہ مرکز صلات کیا ہے اس کی حیث بتانے کے لیے واو تفسیری آ گیا ہے وَقُومُ الْلَاہِ قَانَتِينَ اور وہ مرکز صلات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بائدب پھڑے ہو جائے کرو یہ ہے وہ مرکز صلات وَالْلَهِ قَانَتِينَ اور وہ یہ کہ اللہ کے لیے بائدب پھڑے ہو جائے کرو یہاں عوام کو صلاح کے سیشن میں بعد اب کھڑے ہونے کا حکم ہے مطلب یہ کہ صلاح کی کوئی حیرت کوئی فارمیشن ہے ہی نہیں اس کے علاوہ بس اتنے ہی ہے کہ اللہ کے حضور بعد اب کھڑے ہوگر صلاح کا لیکچر سننا ہے نصیحت لینی ہے یہ آپ کے مذہبی نماز کا پورا فارمیشن یہ قرآن سے نہیں ملتا قرآن اس سے ناشنا ہے بالکل ٹوٹل بنایا ہے یہ قرآن میں جو ہے صلاح اس مقصد کے لئے ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو سیکھیں کچھ آپ کو اویرنس ملے قانون قوانین سکھائے جائیں آپ کو اسلامی اسٹیٹ کے آرٹیکل سکھائے جائیں آپ کو قانون سے اویرنس دی جائیں تاکہ معاشرہ صدرہ اور اس کا اس کی فارمیشن صرف اتنی سے یہ کہ وہاں جا کر بعد اب کھڑے ہو کر اللہ کے حضور آپ نے اللہ کے عقام سننے ہیں صلاح صلاح کی فارمیشن بس یہی ہے قرآن کی صلاح کچھ سیکھنے کے لئے چلائی جاتی ہے مذہبی نماز اس میں نماز سکھا جاتی ہے یہاں ہاتھ باندھنے ہیں ایسے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں سینے پر باندھنے ہیں یا زیر ناف باندھنے ہیں اور اس طرح سے رکو کرنا ہے اس طرح سجدہ کرنا ہے اس طرح ماتھا ٹیکنا ہے اس طرح مگلی اٹھانی ہے یہ ساری کے ساری یہ فارمیشن خود ساختہ یہ آپ کے نماز میں سکھایا جاتی ہے سارا زور اس کے اوپر ہے سارا زور اس کے اوپر ہے آپ کی اس نماز کی یہ پوری فارمیشن قرآن کے صلاح میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی جناب اب اس باب اسی باب ذربہ یذربو سید صلاح کی حیت پر ایک اور دلیل اسی باب کے لاحقے کے ساتھ صلاح سلات کی حیت پر سلات کی فارمیشن کیا ہے اس کی حیت پر ایک اور دلیل سورة جمعہ پہلے آپ نے دیکھی سورة جمعہ کے آیت نمبر نو جس میں سلات کا سیشن اٹینڈ کرنے کا حکم ہے اس سے ایک آیت چھوڑ کر اگلی گیارویں آیت گیارویں آیت میں ہے کہ یہ لوگ جو سلات کے لیے آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ لوگ باہر کوئی تجارتی سودہ بکتا وہ دیکھتے ہیں یا کوئی کھیلتا ہوتا وہ دیکھتے ہیں تو سلات کے سیشن کے دوران ہی اے رسول تجھے کھڑے کے کھڑا چھوڑ کر باہر بھاگیاتے ہیں وطرقو کا قائمہ سسٹی ٹو اوبر ایلیون آپ کو کھڑے کے کھڑا چھوڑ کر باہر بھاگیاتے ہیں معلومہ کہ سلات کا سیشن چلتا ہی کھڑے ہو کر یہی اس کی حیت ہے کہ لیکچر دینے والا بھی کھڑا ہو کر لیکچر دے گا اور لیکچر اٹینڈ کرنے والے بھی کھڑے ہو کر سنیں گے اب اس کا ایک اور پہلو اجاگر کر دوں سلات کا سیشن چلانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سلات کے سیشن کے قریب بھی مت پھٹکنا اس صورت میں کہ تم پوری طرح سے حواس میں نہ ہو نہ تقربو سلات اب انتم سکار پوری طرح سے کانشیس نہ ہو یہ سکارہ یہ بتا دوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم وہ کیا نام ہے یعنی شراب پہ کر نشے نشے کے اندر ہوتا ہے نشے میں نہ ہو نہ شراب کا ذکر ہے یہاں پہ نہ کسی نشے کا ذکر ہے یا اس کا ذکر ہے کہ انسان کا ذہن معاف ہو چکا ہو کسی بھی وجہ سے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں سکارہ کسی بھی وجہ سے اور یہ بہت ساری وجوات ہوتی ہیں بہت زیادہ نیند اگر آپ کو آ رہی ہے اور آپ چلے جائیں ساریات کا سیشن چلانے کے لیے تو کیا کریں گے آپ کہنا کچھ ہے کہے کچھ دیا کہنا کچھ آ رہا ہے زبان سے کچھ اور نیند کا خمار آپ کے چھاہے بار تو منع کر دیا قرآن نے کہ نہیں پھر نہیں جانا یہ بہت زیادہ آپ جو ہے تکلیف میں یہ بہت زیادہ غصے میں ہیں بہت زیادہ صدمے کے اندر ہیں اس صورت میں بھی یہ بہت زیادہ بھوک لگی دیئے اس صورت میں بھی بہت زیادہ تھکن کے صورت میں اس صورت میں بھی آپ جو کچھ کہنا چاہیں گے وہ نہیں کہہ پائیں گے کہنا کچھ ہوگا کہے کچھ اور دیں گے تو یہ منع کر دیا کہ لا تخرب السلاطہ اے صلاط قائم کرنے والے مسللین تم صلاط کے قریب ہمت پھٹکنا اس صورت میں کہ تم اس کنڈیشن میں سکارہ کی کنڈیشن میں تم پوری طرح سے کانشیس نہ ہو اب اگلی الفاظ پر غور کیجئے یہ ہے جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم کہہ کہہ رہے ہو حواظ باغتہ ہونے کے صورت میں صلاط کا سیشن مت چلا ہو جب تک تمہیں یہ ہوش نہ ہو کہ تم کہہ کہہ رہے ہو پڑھ کے رہے ہو نہیں پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اب دیکھیں ایک اور بات سامنے آگئی کہ پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے اور کہنا کہنا سننا کہنے کے ساتھ پر سننا بھی ہوگا آپ کچھ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں کسی نے کچھ سوال کر لیا کہنا سننا یہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اپنی زبان کے اندر اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں آپ کسی کو کچھ بات سمجھا رہے ہیں کوئی میٹر سمجھا رہے ہیں کچھ سمجھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے جسے ہم باز کہتے ہیں یہی ہے وہ کھڑے ہو کر سلاح کا سرشن چلایا جائے گا اس میں کچھ نصیحتیں کی جائیں گی کچھ قانون جو قانون ساجی کیے اسلامی گورمنٹ نے وہ سکھائے جائیں گے وہ آرٹیکل بتا جائیں گے سکھائے جائیں گے قرآن کریم کے نصیحتیں سکھائی جائیں گی یہ کیا جائے گا اپنے الفاظ میں وہ کورٹ آپ کرتے جائیں وہ کورٹ کرنا اور چیز ہوتا ہے کہ اپنے آیت کورٹ کر دی آپ نے کوئی آرٹیکل کورٹ کر دیا وہ اور چیز ہے کوٹ کرنے کے بعد پھر اپنے الفاظ میں سمجھانا اور بتانا یہی کہلاتی ہے نصیحت ہے تو قرآن نے پڑھنے کے بعد نہیں کیے حتیٰ تعلیمو ما تقولون جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم کہہ کہہ رہے ہو گویا کہ سلات میں سلات میں اویرنیس دی جائے گی اپنے الفاظ میں اور سننے والوں کی زبان میں اور ہمیشہ خطاب کیا جاتا ہے اسی طرح سے خطاب کیا جاتا ہے اور سامعین جو ہوتے ہیں آڈینس وہ روبرو کھڑے ہو کر سنتے ہیں جن لیکچر دینے والا اور سامنے سننے والے یہ ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں یہی ہمیشہ ہمیشہ طریقہ ہوتا ہے لیکچر دینے کا ایڈریس کرنے کا خطاب کرنے کا یہ پیٹ پھیر کر مو پھیر کر کھڑے ہونا کونسا طریقہ آگیا جناب جی یہ کونسا طریقہ ہے کہاں لکھایا قرآن میں یہ گویا کہ سارے کام وہ قرآن کے خلاف ہی ہیں قرآن سے کچھ بھی ٹیلی نہیں کر رہا نہ آپ کی اذان ٹیلی کر رہی ہے نہ آپ کی ہیٹ ٹیلی کر رہی ہے نہ اس کا اندر کا جو مقصد ہے وہ ٹیلی کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں کر رہا قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ جو کہ تم نے کہنا ہے تو سننے والوں کی طرح سے مو پھر کر کھڑے ہو جاؤ کہاں لکھایا قرآن پھر پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ تم صلاحات کا سیشن بیت اللہ کی طرف مو کر کے چلاو دوسرا چیلنج آگے جناب پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے کہ تم صلاحات جو کا سیشن چلاوگے صلاحات کا جو قیام کروگے وہ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے کروگے دوچ پتی چاہے پھلاؤں گا جناب اگر کوئی ایک آیت بھی نکال کر دکھا دے پڑھ جائیے سور بکرہ کی آیتیں ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو پچاس تک پوری آٹھ آیات پڑھ لیجے اور ڈھونڈ لیجے اس میں مائیکروسکوپ لگا کر دیکھئے کہیں لکھاوا ہے اس میں یعنی صلاحات قائم کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف مو کرنا ہے صلاحات میں بیت اللہ کا طرف مو کرنا ہے ذرا دکھا دیں مجھے صلاحات کے لفظی دکھا دیں ان پوری آٹھ آیات میں کہیں اس لیکچر میں ہم نے صلاحات کے لائقہ قاف وامیم کے باب عفال اور باب ذربہ یذربو سے بہنس کی ہے صلاحات کے دیگر لائقات سے ہم آئندہ درس میں لیں گے انشاءاللہ اور صلاحات کے مفہوم کو مزید ازاگر کریں گے اور قرآن کی صلاحات اور مذہبی نماز کا مزید کمپریزن پیش کریں گے انشاءاللہ صلاحات کے لائقات سے